لا علاہ الا اللہ محمد رسول اللہ مناقب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے مناقب امیر المومنین اس کے پیج نمبر سیونٹی فور پر ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ ذکر ہے اس کتاب میں وہ واقعہ کو یوں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رعایہ کی خبرگیری کے لیے گشت کر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس نے اپنے کندھے پر اپنا بیٹا اٹھایا ہوا تھا اسے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے کوئی بچہ اپنے باپ کے اتنا ہمشکل نہیں دیکھا جتنا یہ بچہ تمہارا مشابہ ہے اس آدمی نے کہا یا امیر المومنین یہ وہ بچہ ہے جس کو اس کی ماں نے مردہ حالت میں جنم دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو اس آدمی نے کہا میں آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں جب میں اس کی ماں کو حالت حمل میں چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا تو میں نے کہا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں پھر جب میں سفر سے واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی تو فوت ہو گئی ہے ایک رات میں جنت البقی کے قبرستان میں اپنے چچازاد بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے قبرستان میں چراخ کی طرح کی روشنی دیکھی میں نے اپنے چچازاد بھائیوں سے پوچھا کہ یہ روشنی کیسی ہے انہوں نے کہا کہ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ تیری بیوی کی قبر کے پاس ہر رات یہ روشنی نظر آتی ہے میں نے کہا کہ پھر کسی نے جا کر دیکھا انہوں نے کہا نہیں تو میں نے ایک کلھاڑا اٹھایا اور قبر کی طرف چل پڑا کہ آخر دیکھوں تو صحیح ماجرہ کیا ہے جب وہاں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ قبر تو کھلی ہوئی ہے اس کے اندر دیکھا تو پتا چلا کہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہے میں ذرا قریب ہوا تو غیب سے آواز آئی اے وہ شخص جس نے اپنے رب کے پاس اپنی امانت رکھوائی تھی اپنی امانت لے لو یاد رکھو اگر اس کی ماں کو بھی ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھواتا تو اس کو بھی پا لیتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے بچے کو پکڑا تو پھر قبر بند ہو گئی اللہ اکبر میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھو اس سے مانگو تو مانگ کے مطمئن ہو جاؤ وہ دے گا وہ دے گا اپنی منشاہ اور اپنی مرضی کے مطابق وقت معین پر دے گا کبھی تو یہیں فوراں دے دے گا کبھی آنے والی زندگی میں دے گا اور اس زندگی میں نہیں دے گا تو آخرت میں دے گا اور آخرت میں جب دے گا تو آخرت کا دیا ہوا دنیا کی دین سے بہت عالی ہوگا وہ جانتا ہے کہ کس بندے کو کس بندی کو کب دینا ہے کان دینا ہے کتنا دینا ہے لیکن مانگنا ہمارا کام ہے کیونکہ ہم بندے ہیں اس کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو ایمان عطا فرمائے ایمان کامل عطا فرمائے وہ ایسا یقین عطا فرمائے کہ اللہ تعالی پر یقین کامل ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب ہم کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو واقعی اللہ تعالی ہی کو اپنا وکیل مانتے ہوں جانتے ہوں پہچانتے ہوں اور دل سے کہتے ہوں کہ باری تعالی ہمارے لیے آپ ہی کافی ہے وما علینا اللہ البلاء